تمہیں کیا اسے جانے دو تمہیں کیا اسے بولنے دو تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں ایسے جملے ہم اپنے دیو ٹوڈے لائفین ارض مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں what to you I have complete structure دیکھتے ہیں what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سین چیز اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تمہیں کیا اسے جانے دو what to you let him go what to you let him go تمہیں کیا اسے بولنے دو what to you let him speak what to you let him speak تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں what to you whatever I do what to you whatever I do بلکل ہمیں structure کو step by step پالو کر رہے ہیں آپ بھی اس structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریز جوبان میں آسانی سے that can be really helpful اچھی طرح سمجھنے کے لئے کارمیسات دیکھتے ہیں one more example for better understanding تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں what to you I talk to anyone what to you I talk to anyone اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں کیا ہم تو کیلیں گے تمہیں کیا ہم تو کیلیں گے subscribe to english ps for more advanced english sentence structure thank you mommy وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے جو کچھ تم چاہو کرو جو بھی تمہیں چاہیے لے لو ایسی جملے ہم اپنے day to day لائے پھنے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی یا جو بھی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا english میں whatever آئیے complete structure سمجھتے ہیں sentence plus whatever plus sentence whatever یہ شروع میں بھی یوز ہو سکتا ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے he can do whatever he wants he can do whatever he wants جو کچھ تم چاہو کرو do whatever you want do whatever you want جو بھی تمہیں چاہیے لے لو take whatever you need take whatever you need بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اس structure کے مدد سے سکھ سکتے ہیں منا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزوں جو بانے میں آسانی سے that can be really healthy for you اچھے طرح سمجھنے کے لئے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو give me whatever you have give me whatever you have اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو subscribe to English for more advanced English sentence سکتے ہوں تم وہاں کیسے جا سکتے ہوں تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہوں تم اسے فون کیسے gift کر سکتے ہوں ایسی جملے ہم آپ نے day to day لائف یعنی رضمارہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملے کیلئے English کا یہ structure use ہوتا ہے how can you plus v1 یعنی first form of verb plus other words اچھ طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم وہاں کیسے جا سکتے ہوں how can you go there how can you go there go یہ v1 ہے یعنی first form of verb تم مجھ سے دوستی کیسے توڑ سکتے ہوں how can you break friendship with me how can you break friendship with me تم اسے فون کیسے gift کر سکتے ہوں تم اسے فون کیسے gift کر سکتے ہوں how can you gift him a phone how can you gift him a phone بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی اس structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding جتنا زیادہ practice کرو گے اتنا ہی جلدی تم انگریز سیکھ جاؤ گے تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہوں تم پڑھائی کیسے چھوڑ سکتے ہوں how can you lead study how can you lead study اور آخری میں یہ sentence آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم یہاں کیسے آ سکتے ہوں تم یہاں کیسے آ سکتے ہو subscribe to English for more advanced English sentence structure thanks man میں بہت چائی پینے لگا ہوں وہ بہت بولنے لگا ہے تم بہت ٹی وی دیکھنے لگے ہوں ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگریز کا یہ structure use ہوتا ہے subject plus have یا has یا head have یہ یوی دے یا فیرل نیم کے ساتھ use ہوتا ہے has یہ ہی شیئی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ use ہوتا ہے head یا سیمپل پاس ٹینس میں use ہوتا ہے plus started plus word plus ing plus object اگر ہو plus alert اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں بہت چائی پینے لگا ہوں I have started taking tea alert I have started taking tea alert وہ بہت بولنے لگا ہے he has started speaking alert he has started speaking alert تم بہت تی وی دیکھنے لگے ہو you have started watching تی وی alert you have started watching تی وی alert بلکل ہمیں structure step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریز جبان میں آسانی سے that can be really helpful اچھی طرح سمجھنے کے لئے کار اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ بہت سونے لگا ہے وہ بہت سونے لگا ہے he has started sleeping alert he has started sleeping alert اور آخر میں یہ سنگٹنگز آپ کی لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم بہت کیلنے لگے ہو تم بہت کیلنے لگے ہو subscribe to english pjp for more advanced english sentence structure thanks man اچھا ہوا کہ تم یہاں آ دیں اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا اچھا ہوا کہ میں چلا گیا ایسی جملے ہم اپنی ڈی ٹوڈے لائک ہیں روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اچھا ہوا کہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا english it is good that آئیے کمپلیٹ structure دیکھتے ہیں it is good that plus sentence sentence یہ tense situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا it is good that یہ وہ ہی رہے گا which means اچھا ہوا کہ اچھا سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں اچھا ہوا کہ تم یہاں آگے it is good that you came here it is good that you came here اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا it is good that he passed it is good that he passed اچھا ہوا کہ میں چھلا گیا it is good that I left it is good that I left بلکل ہمیں structure کو step by step فالو کر رہے ہے اب بھی structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگریز جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھ طرح سمجھ نی کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں اچھا ہوا کہ تم وہاں نہیں گیا اچھا ہوا کہ تم وہاں نہیں گیا it is good that you didn't گو دیا it is good that you didn't گو دیا didn't yet did not کا short form جس طرح سے آپ پڑھاتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح سے وہ مسکراتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے جس طرح سے تم بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے مجھے اچھا لگتا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں i like the دوے یہ وہی کا وہی رہے گا مجھے اچھا لگتا ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ پڑھاتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے i like the way you teach i like the way you teach جس طرح سے وہ مسکراتا ہے مجھے اچھا لگتا i like جس طرح سے تم بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے i like the way you speak i like the way you speak بلکل ہمیں structure step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں انگریز جبان میں آسان ہوسکتا ہے وہ چلا گیا ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں اس جملے ہم آپ نے دی لائی شنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں می بھی آئی کمپلیٹ سٹرکچر ہے پلس بی تری یعنی ترڈ فرم آفر پلس آدم پورس اچھی طرح سمجھ کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہوں ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں می بھی ہی اس ٹول ای روی بھی ہی 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 سکتا 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 ہی بنا سکتا ایسے بہت سکتا ہی انگریز جبان میں آسان سکتا ہی اچھی طرح سمجھ نکلیے کار اور مثال دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اسے پتا چل گیا ہو سکتا ہے اسے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا ہو سکتا ہے وہ آگئی ہو سکتا ہے وہ آگئی ہو سبسکرائب تو انگلیش پیس پور مور ایڈوانس انگلیش سینس سٹکچر تینکس مانگا کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا کیا ہوتا اگر تمہیں نوکری نہیں ملتی کیا ہوتا اگر ہم لوگ پھیل ہو جاتے اسے جملے ہم اپنے دی ٹوڈ لائف انہی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوتا اگر اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کام پلیس سٹکچر دیکھتے ہم اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا اگر ہم لوگ فیل ہو جاتے اگر ہم فیل بلکل ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت جملے انگریز جبان میں آسانی سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر میں وہاں نہیں جاتا کیا ہوتا اگر میں وہاں نہیں جاتا وٹ ایف آئی ہیڈ نوٹ گون دیا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کیا ہوتا اگر میں سو جاتا سبسکرائب تو انگلیس سینٹنس سٹکچر تینکس منو ان دینوں میری زندگی خوشوں سے بری ہوئی تھی یہ میموری کار داٹا سے برا ہوا ہے اس کی زندگی پریشانیوں سے بری ہوئی ہے ایسی جملے ہم اپنے زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہم سے برا ہوا اس کے لئے آپ خیوز کرنا ہوگا انگلیش میں پول آپ آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیک پلس ہیلپ ور جس کو اگزلہ ریور بھی کہا جاتا ہے یہ سبجیک کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس پول آپ پلس ناؤن یا ور پلس آئی انج اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی زندگی تریشانیوں سے بری ہوئی ہے بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں اب بھی اسٹرکچر کے مدد سے سکھ سکتے ہے بنا سکتے ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں یہ بیگ پیسو سے برا ہوا ہے یہ بیگ پیسو سے برا ہوا ہے اور آخر میں یہ سینٹمز آپ کے لئے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا گلاس پانی سے برا ہوا ہے سبسکرائب تو انگلیس پیئر سینٹمز سکچا تینکس من کہنا پڑے گا وہ بہت قابل لڑکا ہے کہنا پڑے گا تم کانا بہت اچھا بناتی ہو کہنا پڑے گا تم بہت بدل چکے ہوں ایسے جملے ہم اپنے دی لائی اچھے نور مر زندگی میں ضرور بولتے یا سنتی ہیں ان جملوں میں کہنا پڑے گا اس کیلئے آپ کو یز کرنا ہوگا انگلیش میں must say i a complete structure دیکھتے ہیں subject plus must say plus sentence sentence یہ tense association کے حساب سے change ہوتا رہے must say یہ وہی کا وہی رہے گا which means کہنا پڑے گا اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہنا پڑے گا وہ بہت قابل لڑکا ہے i must say he is a talented boy i must say he is a talented boy کہنا پڑے گا تم کہنا بہت اچھا بناتی ہم i must say you cook very well کہنا پڑے گا تم بہت بدل چکے ہو i must say you have changed a lot i must say you have changed a lot بلکل ہمیں structure step by step پالو کر رہے ہے آپ بھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہے بنا سکتے ہے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں کہنا پڑے گا آپ لوگ بہت اچھا کیلئے i must say you played very well اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کام بارش ہوئی ہے کہنا پڑے گا آج بہت بارش ہوئی ہے سبسکرائب to انگلیش پیئر کسی کام کے نہیں ہو وہ کسی کام کا نہیں تھا تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں ایسی جملے ہم اپنے دی دی لائیف انہ مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے کسی کام کا نہ ہو اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں یوز لیس آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلہ ریورگ بھی کہا جاتا ہے یہ سبجٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم کسی کام کا نہیں ہوں وہ کسی کام کا نہیں تھا تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کام کا نہیں ہوں بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس ٹرکچر کے بیس پی سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگریز جبان میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کار اور مثال دیکھتے ہیں ایسے دوست کسی کام کے نہیں ہوتے سچ پرینڈز آر یوز لیس اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کام کام کا نہیں ہے اب یہ کار کسی کام کا نہیں ہے سبسکرائب تو انگلیز پیس پر مور ایڈوانس انگلیز سینٹنس سکچان تینکس مان اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا ایسی جملے ہم اپنے دی تو دی لائی زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہہ اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا اگر پہلے وہ شادی شدہ ہے وے سے نام کیا ہے آپ کا وے سے میں بھی جایا کرتا تھا وہاں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں وے سے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں بائی دوے پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا بائی دوے یہ وہی کا وہی رہے گا وے سے اچھا طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وے سے وہ شاید شدہ ہے بائی دوے وہ شدہ ہے بائی دوے وہی نام کیا ہے آپ کا بائی دوے میں بھی جایا کرتا تھا بائی دوے میں بھی جایا کرتا تھا دیار بلکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس فارمولے کے بیس پر سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسی جملے انگریجی جبان میں آسانی سے داٹکین بھی ریلی ہے چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہا ہوں چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں ایسی جملے ہم اپنے دیوٹو ٹی لائف انگرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے کیلئے یہ سٹکچہ یوز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں چلو چھوڑو یہ بتاؤ کب چلو گے ایسی جملے ہم اپنے دیوٹو ٹی لائف انگریجی چلو چھوڑو یہ بتاؤ تم رہتے کہا ہوں ایسی جملے ہم اپنے دیوٹو ٹی لائف انگریجی چلو چھوڑو یہ بتاؤ گھر پہ سب کیسے ہیں بلکل ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی اسٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسی بہت سے جملے انگریجی جوبان میں آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کابل مثال دیکھتے ہیں چلو چھوڑو یہ بتاؤ ممی کسی ہے اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہا تھی تم چلو چھوڑو یہ بتاؤ کل کہا تھی تم سبسکرائب تو انگلیس پیئرس فور مور اڈوانس انگلیس سنٹنس چکچر تینکس مممہ وہ کھیلنے میں لگا ہوا ہے وہ لوگ باتوں میں لگی ہوئے ہیں وہ پڑنے میں لگی ہوئے ہیں ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹوڈی لایف انورز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں کیلئے انگلیس کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اکزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہ سبجیٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس انگیجڈ ان اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ کلنے میں لگا ہوا ہے پلنگ یہ ور پلس آئی اینج ہے وہ لوگ باتوں میں لگی ہوئے ہیں وہ پڑھنے میں لگی ہوئے ہیں بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں اب بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں تم کانہ بنانے میں لگی ہوئے ہوں تم کانہ بنانے میں لگی ہوئے ہوں اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے وہ لکھنے میں لگا ہوا ہے سبسکرائب تو انگلیس پیئرس پور مور اڈوانس انگلیس سینٹنس تکچہ دیکھنے میں لگا ہوں